اور سینئر صبائی وزیر عبدالعیم خان کا وزارت سے استیفہ دینے کا فیصلہ چند روز قبل عبدالعیم خان نے وزیراعظم سے ملاقات میں استیفہ کی بات کی تھی اور سینئر صبائی وزیر عبدالعیم خان کا وزارت سے استیفہ دینے کا فیصلہ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے حسن رزا سے جی حسن جی بلکل پنجاب کبینہ میں رد و بدل کے معاملہ چڑھ رہے تھے لیکن آس کی سامنے آئی ہے کہ سینئر سبائی وزیر عبدالعیم خان کا وزارت سے صیفہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور چند وقت سبر تقریباً ڈیر ماہ میں سین مولا تاتے تھے سینئر سبائی وزیر عبدالعیم خان کی فائمیسٹر عمران خان سے ہو چکی ہے اور چند وقت سبر عبدالعیم خان نے وزیر عمران خان سے اپنی مولا تاتے تھے اپنا صیفہ پیش بھی کیا تھا ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ فائمیسٹر عمران خان کا عبدالعیم خان کو صیفہ واپس کرتے ہوئے چچھ دیر انتظار کرنے کو کہا اور فائمیسٹر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ چچھ دیر انتظار کریں تو پھر میں بتاؤں گا تو آپ صیفہ دے دیں اور ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ سبائی وزیر عبدالعیم خان نے اب دوبارہ پھر وزارت سے مصطافی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور سینئر سبائی وزیر عمران خان کا جو ہے وہ وزیر عمران خان کی جانسٹر جواب کا انتظار ہے جیسے ہم پکویٹ ملے گا کوئی طور پر وہ مصطافی ہو جائیں گے اس سوالے سے دنیا جانے سے رابطہ کیا گیا سینئر سبائی وزیر عبدالعیم خان سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات درست ہے اور میں مصطافی ہونا چاہتا ہوں اپنی بزارت سے میں اپنی ذاتی مسکوکیت کے باعث میں مزید بزارت سے نہیں سنبھال سکتا اور میں نے کئی ساتھ سیاست میں بس گزارا ہے بس اپنی بیٹی لائف اور دیگر کاموں کو دینا چاہتا ہوں عبدالعیم خان نے یہ کہا کہ میں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا اور دل سے کام کیا محنت سے لگن سے پاکستان کے لیے کام کیا اور مزید بھی پاکستان سے لیے دل اور مہنے سے لگن سے کام کرتا رہوں گا سامنے آئی ہے کہ جو سوالات کے جے کہ کیا سوال سے خوش ہے اس پر ان کی طرف سے کوئی جواب البتہ نہیں آیا البتہ جو سبائی وزیر عبدالعیم خان ہے یہ پہلے بلکیات کے سبائی وزیر ہے اور بلکیات میں نے انہوں نے بار سے کام کیا تھا مختلصر میٹنگ کیسے لاؤر ویس مینمنٹ کمپلی سے متعلق کی عام اکتامات پر شکریہ حسن رضا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور بارش کے بعد لاہور سروسیز اسپتال میں مسائل بڑھ گئے بچہ امرجنسی میں ایک بار پھر گندہ پانی داخل ہو گیا ہے واش روم کی چھتوں سے بھی پانی تپکنے لگا ہے اور یورالوجی وارڈ میں پانی بھڑنے سے مریضوں اور لوہہکین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بارش کے بعد لاہور سروسیز اسپتال میں مسائل بڑھ گئے ہیں بچہ امرجنسی میں ایک بار پھر گندہ پانی جمع ہو چکا ہے واش روم کی چھتوں سے بھی پانی تپکنے لگا ہے اور یورالوجی وارڈ میں پانی بھرنے سے مریضوں اور لوہیکین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے یہ فٹیج بھی آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اسپتال میں پانی بھر گیا ہے جس کی وجہ سے مریضوں اور لوہیکین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور بچہ امرجنسی میں ایک بار پھر گندہ پانی داخل ہو گیا ہے واش روم کی چھتوں سے بھی پانی ٹپکنے لگا ہے تو موسلہ دھار بارش ہوئی اور بارش کے بعد یہ صورتحال ہے کہ اسپتالوں میں بھی پانی جمع ہو چکا ہے اور انتظام یا خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے کوئی عمل نہیں کیا جارہا اس حوالے سے کہ اس کی صفائی کی جائے اور بارش کے بعد یہ لاہور سرویسز اسپتال میں مسائل ہیں جو کہ اُبر آئے ہیں اور بچہ امرجنسی میں ایک بار پھر گندہ پانی جو ہے اس وقت جمع ہو چکا ہے واش روم کی چھتوں سے بھی پانی ٹپکنے لگا ہے یورالوجی وارڈ میں پانی بھڑنے سے مریضوں اور لوہیکین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے موسیقی